نمشکار مطرح ہمائی سیریز چل رہی ہے اپیسوڈ نمبر 16 جیسے ہم بات کر رہے ہیں بھرگو سانیتا کی بھرگو سانیتا کی انترگت آج ہم بات کرنے جارہے ہیں تولا لگن کے سپتم بھاو میں جیسے تو تو اس کی کیا فلا دیش ہوں گے پر تھم بھاو میں سات نمبر کا مطلب ہوتا ہے تولا لگن اور تولا لگن میں منگل جتی بھاو اور سپتم بھاو ان دونوں بھاووں کا سامنی ہوتا ہے دیکھیں جو ہم نے لگو پارشری کی آپ سے بات کری تو آپ کو بتایا تھا کہ اشتھم بھاو مرتیو بھاو ہوتا ہے اور اشتھم کا اشتھم بھاوات بھاوام نیم کے انساء اشتھم کا اشتھم مطلب ترتی استان بھی مرتیو استان ہوتا ہے اور ان دونوں کے ہی دوادش استان ترتی بھاو کا دوادش استان دیتی بھاو اور اشتھم بھاو کا دوادش استان سپتم بھاو دونوں ہی مارک استان ہوتے ہیں یہاں پر منگل دو مارک اسطحانوں کا سامی ہو کر پرول مارکیش بن رہا ہے مارکیش ہو کر جب یہ منگل اپنی ہی سبتم اسطحان میں ایک مارک اسطحان میں استطح ہو جاتا ہے تو اتینت مارک فل پردان کرنے والا بن جاتا ہے جیدہ ہم دیتی بھاو کی ساپیش اس منگل کو دیکھتے ہیں تو یہ اپنے اسطحان سے چھٹے اسطحان پر استطح ہو رہا ہے دیتی بھاو ہوتا ہے دھن سنچائے کا بھاو کٹمب کا بھاو اور سسرال کا بھاو یہ منگل نکاراتمہ فل پردان کرنے والا بن جاتا ہے دیکھیں چھٹا بھاو ہوتا ہے روگ اسطحان دیتی کا سسٹھم اسطحان سپتم بھاو ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ دیتی بھاو بھی مارک اسطحان ہوتا ہے اور اسی پرکار سے سپتم بھاو بھی مارک اسطحان ہوتا ہے تو ایسے میں یہ منگل دھن کے ساپیش بھاو بھاو دینے والا ہوتا ہے بھاو بھاو سنچائے نہیں ہو پاتا کٹم اور سسرال سے بھی وقتی کے سممند بہت مدن نہیں رہتے ایک سامان سممند نمانے والا ایسا وقتی ہوتا ہے جیسے ہم سپتم بھاو کی ساپیش دیکھتے ہیں تو یہ منگل اپنے ہی سو اسطحان میں استحت ہے یہاں پر منگل کی جو بھی کنٹینٹس ہیں وہ بڑھ جائیں گی وہ سکاراتمک روپ سے بڑھ جائیں گے کیونکہ یہاں پر منگل اپنے سر راشی میں استحت ہو رہا ہے حالانکہ یہ مارک ہو رہا ہے مارک کے پربھاو پردان کرنے والا ہو رہا ہے لیکن اپنے سر راشی میں استحت ہو کر یہ اتیانت بلوان ہو جاتا ہے اور منگل کی جو بھی کنٹینٹس ہیں ان کا پربھاو بیتی کے بیتت میں پردرشت بھی ہونے لگتا ہے منگل ہوتا ہے شورتہ بیتہ پراکرم آکرامکتہ کرود دھیراج اور گمبیتہ کا کارگر ہے تو یہ سبھی کنٹینٹس بیتی کو پراپ ہوتے ہیں بیتی کے بیتت میں شورتہ بیتہ اور پراکرام ہوتی ہے آکرامک رویہ ہوتا ہے کرود کے ساتھ دھیراج اور گمبیتہ بھی بیتی میں ہوتی ہے ایسے میں بیتی میں ایک اچھی منیجمنٹ سکلز پائی جاتے ہیں ایک دیفینسیو اور آفینسیو ایچیچوٹ کا ایک اچھا بیلنس بیتی میں پائی جاتا ہے تو منگل کے جو بھی کنٹینٹس ہیں بیتی کو سکاراتنا پراپت ہو جاتے ہیں منگل اتیت بلوان ہو جاتا ہے لیکن سبتم بھا ہوتا ہے جیون ساتھی کا بھاو یہاں پر جیون ساتھی سے بھی ایک اچھی نیوچر انڈرسینڈنگ پدان کرنے والا یہ منگل ہوتا ہے لیکن کیونکہ منگل ایک کروڑ گرہ ہوتا ہے اور یہاں پر مارک بھی ہو رہا ہے مارک کے پرباہ لیے ہوئے جب ایک کروڑ گرہ سبتم بھاو میں بیٹھ جاتا ہے جیون ساتھی کے بھاو میں بیٹھ جاتا ہے تو جیون ساتھی سے بھی کبھی کبھی بیواد کی استطی پیدا کرنے والا ہوتا ہے جیون ساتھی short tempered بھی ہوتا ہے جلدی گصہ ہونے والا بھی ہوتا ہے منگل کا پربھاو ایسی وقتیوں کے جیون ساتھی میں بھی ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر ایک ٹکراب کی استطیق پیدا ہو جاتی ہے اس وقتی کا بھی وقتی تو منگل کو پربھاوت کرنے والا ہوتا ہے اور جیون ساتھی کا بھی وقتی منگل سے پربھاوت ہوتا ہے بھی اسی کلی تو ایسے میں دونوں ہی ایک ہی وچار کے ایک ہی سبحاؤ کے جب وقتی مل جاتے ہیں تو کبھی کبھی تکراب کی استطیقی بھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر منگل سوگ رہی ہے اور ہم نے بات کریں تھی کبھی بھی کوئی گرہ اپنے سوراشستان میں سوگ رہی ہو جاتا ہے تو وہ اس کی رکشہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو سرکشہ پردان کرنے والا ہوتا ہے تو کبھی بھی ایسی استطیق نہیں آئے گی جس میں کی الگاو کی استطیق ہو پتی پتنی میں کبھی بیویاد کی استطیق ہو سکتی ہے لیکن بہت زیادہ میزر پرولم نہیں جنریٹ ہوں گی سبتم بھاو ہوتا ہے بیزنس پارٹنرشپ کا سبتم بھاو ہوتا ہے دینک انکم کا ان دونوں کنٹینٹس کے ساپکشوی یہ منگل پوزیٹیو ویزرز بدان کرنے والا ہوتا ہے جیدی ہم منگل کارکتو کی بات کریں تو منگل ہوتا ہے ترتی بھاو کا کارت اور منگل ہوتا ہے سشتھم بھاو کا کارت ترتی بھاو کی ساپکشوی یہ منگل پنچم بھاو پر استطیق ہے ترتی بھاو ہوتا ہے محنت کا پریشنم کا ساحس کا اور سنہرش کا ان سبھی کے ساپکش یہ ویتی اپنی محنت ساحس اور پریشنم کے بل پر اوچ پد کو پرابت کرنے والا ہوتا ہے سماج میں مان پرتشتہ اور سمان پرابت کرنے والا ہوتا ہے ترتی بھاو کی ساپکش یہ منگل شب فلپ دان کرنے والا بن جائے گا جیدی ہم چھٹے بھاو کی ساپکشو بات کریں تو یہ منگل اپنے استان سے دیتی استان پر استطیق ہے اپنے کارک بھاو سے دیتی استان پر استطیق ہے ہم نے بات کر دی تھی کوئی بھی گرہ یدی اپنے کارک استان سے آتا اپنے داشی استان سے دیتی بھاو پر استطیق ہو جاتا ہے تو اس بھاو کی بردھی کرنے والا بن جاتا ہے یہاں پر روگ بھاو کا سورمی جیون ساتھی کے بھاو میں بھی استطیق ہو رہا ہے جیون ساتھی کو روگی بنانے والا بھی ہو رہا ہے دیکھیں ہم نے لگو پارشری میں آپ سے چار پرکار کے سمبندوں کی چرچہ کری سہاوستان سمبند، درشتی سمبند، شیطر سمبند اور اسثان درشتی سمبند ان چاروں پرکار کے چطروے سمبند میں سے کوئی سا بھی ایک سمبند جیدے چھٹے بھاو کا سپتم بھاو سے بن جاتا ہے تو جیون ساتھی کو روگی بنا دینے والا ہوتا ہے یہاں پر چھٹے بھاو کا کارک سپتم بھاو میں استعت ہو رہا ہے حالانکہ یہ کارک ہے سوامین نہیں ہے لیکن جب بھی کارک بھی یدی سپتم بھاو پر استعت ہو جاتا ہے تب بھی جیون ساتھی کو روگی بنا دینے والا ہوتا ہے دیکھیں جہاں مانگلک دوش کی چرچہ کرتے ہیں تو مانگلک دوش ہوتا ہے ایک چار سات آٹھ اور بارے ان پانچوں بھاو میں یدی منگل استعت ہو جائے تو وہ مانگلک دوش کہلاتا ہے مانگلک یوگ کہلاتا ہے جو اکچھا نہیں مانا جاتا ہے آج پرپکش میں دیکھیں یا پھر آج کی جوتش چرچہ میں دیکھیں تو اس کو شب نہیں مانتے حالانکہ ہم بعد میں چرچہ کریں گے یہ شب ہوتا ہے یہ دوش ہوتا ہے کہ یوگ ہوتا ہے جس پہ جب بھی ہم اس کے لئے اپیسوڈ ارک سے نکالیں گے تو آپ سے وستار سے چرچہ بھی کریں گے لیکن آج کے سامجھ پرپکش میں یہ اچھا یوگ نہیں مانے جاتا ہے دیکھیں اس کا ایک اور بھی کارک ہے وہ یہ کارک ہوتا ہے کہ یہاں پر منگل جب سپتم بھاو میں استعت ہوتا ہے تو یہ چھٹے بھاو کا کارک بھی ہوتا ہے ترتی بھاو کا بھی کارک ہوتا ہے ترتی بھاو اور سشتھم بھاو دونوں ہی ترشڑائے بھاو ہوتے ہیں دونوں ترشڑائے بھاو کا سامجھ جب سپتم بھاو میں استعت ہوتا ہے تو سپتم بھاو کو پیرت کرنے والا ہوتا ہے سپتم بھاو کو روگی بنانے والا ہوتا ہے جیون ساتھی روگی ہوتا ہے حالانکہ یہاں پر ترتی بھاو کے ساپک جو اس کی اپنے کنٹینٹس ہیں اس کے لحاظ سے یہ بہتر فلپردان کرنے والا ہے لیکن جنہیں ہم ترشدائی کے روپ میں اس کو دیکھتے ہیں ایک مارک کے روپ میں دیکھتے ہیں اور چھٹے بھاو کو روگ کے روپ میں دیکھتے ہیں تو منگل کا یہاں پر سبتم بھاو میں بیٹھا ہے ایک شب یوگ نہیں مارا جاتا ہے اس لیے بھی منگلے کی یوگ کو ویواہی جیون کے لیے آتے دن مہت دیا گیا ہے تو یہاں پر ترتی اور سشتھم بھاو کا کارک ہو کر جو منگل سبتم بھاو میں بیٹھتا ہے تو جیون ساتھی کو پیڑا پردان کرنے والا ہوتا ہے روگ ویڑ اور شترو تینوں کی پربلتہ سبتم بھاو کو جھیلنی پڑتے ہیں تو بیسیکلی بیٹی کے جیون ساتھی کو مارکیش کے پون پل پرابت ہوتے ہیں چلی ہم بات کر لیتے ہیں اس کی درشتیوں کی منگل کی تین درشتیاں ہوتی ہیں چلی درشتی سبتم درشتی اور اسٹھم درشتی چلی درشتی سے یہ منگل دشم بھاو کو دیکھتا ہے سبتم درشتی سے یہ منگل لگن بھاو کو دیکھتا ہے اور اسٹھم درشتی سے یہ منگل جتی بھاو کو دیکھتا ہے جیدی ہم اس کی چلی درشتی کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر منگل مارک بن رہا ہے لیکن مارک ہو کر جب یہ سبتم بھاو میں بیٹھ جاتا ہے اور چلی درشتی دشم بھاو کو پردان کرتا ہے سوگ پردان کرنے والی ہوتی ہے سورکشہ پردان کرنے والی ہوتی ہے لیکن وہ اوچپد کو پرابت کرتا ہے وہ اس میں نرانتر اتروتر ترقی کرتا ہے نرانتر اور اتروتر ترقی کرتا چلا جاتا ہے تو یہاں پر درشن بھاو کے ساپکش منگل کی جو درشتی ہے وہ شب پل پردان کرنے والی ہوگی دیکھیں یہاں پر سنگھرش کیوں ہے سنگھرش اس لیے بھی ہے کیونکہ منگل یہاں سے اپنی نیچ راشی کو دیکھ رہا ہے درشتی پردان کر رہا ہے جب بھی کوئی گرہ اپنی نیچ راشی کو دیکھتا ہے تو وہاں پر سنگھرش کی استطیق پردان کر دینے والا ہوگا ہے تو وقتی کی جب میں سنگھرش تو عوشہ ہی ہوگا یعنی مہادرشاہ چل رہی ہے منگل کی یا مہادرشاہ آپ کو پرابت ہو چکی ہے منگل کی ساتھ ورشتی تو دیفنیٹلی یہ ہے پروفیشن کی فیل میں سنگھرش کرانے والا اور اس میں ڈرانتر انتر ہی کرانے والا بن جائے گا منگل کی سبتم درشتی کی بات کر دیتا ہے تو سبتم درشتی کسی بھی گرہ کی یدھاوت درشتی ہوتی ہے جیسا کی منگل ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی گرہ ہوتا ہے ویسی ہی کنٹینٹس کے ساتھ پر درشتی پردان کر دیتا ہے یہاں پر منگل نیگیٹیو ہے لیکن اتینت بلی ہے سبتم ہم بیٹھ کر جب یہ لگن کو دیکھتا ہے تو لگن کو پیریز بھی کرنے کا کاری کرتا ہے اور ویقتی کو منگل کی سمست کنٹینٹس بھی پردان کر دیتا ہے جیسا کی ایوی ایم بات کر چکے ہیں منگل کی جو بھی کنٹینٹس ہوتے ہیں منگل کی سکاراتما پرابت ہو جاتے ہیں شورتہ بیتہ پراکرم آکرامتہ کروڑ دیرہ جو گمبریتہ سبھی ویقتی کو پوزیٹیو لی پرابت ہو جاتے ہیں یہاں پر منگل کی جب لگن بھاو پر درشتی پڑتے ہیں تو یہ ویقتی میں ایک اچھی منگل میں پردان کرنے والا ہو جاتا ہے ہم نے بات کر رہی تھی کہ منگل کی اسٹھم دشتی بدھانسکاری دشتی ہوتی ہے جو کہ دیتی بھاو پر پڑ رہی ہے منگل کی جب اسٹھم دشتی دیتی اسٹھان پر پڑتے ہیں یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں پہلی بات تو کیونکہ بدھانسکاری دشتی ہے تو دھن کا ناش کرنے والی بنے کی سیویں کا ناش کرنے والی بنے کی دوسرے پرکش میں لے کے یہ سوگ رہی منگل سو راشی پہ جب اسٹھم دشتی دیتا ہے تو گتی کو دھنی بنانے کا بھی کاری کرتا ہے گتی دھنی ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں پروفیشن سے بات کی اچھ پت کو پرابت کرنے والا ہوگا اچھ پروفیشن کو پرابت کرنے والا ہوگا دیکھیں یہاں پر گتی کے بیزنس کرنے کے یوگ ادھگ بنتے ہیں جیدی وہ بیزنس کرے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ فروٹفل رہے گا بہت زیادہ لابدائک رہے گا لیکن جیدی وہ نوکری بھی کرتا ہے تو یہ اچھ پت پر جائے کر اچھا دھن کی سیدیم بھی کر لیتا ہے لیکن سمجھ سمجھ پر منگل کی مہادرشان میں منگل کی انتردرشان میں اس کی دھن کا ناش بھی ہوتا رہتا ہے کیونکہ منگل کی بدھنس کاری دشتی دیتی بھاپ پر پڑ رہی ہے جیسے کہ ہم نے بات کری کہ سسرال اور پٹنب کا بھی یہ ہے جتی بھاپ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی سمجھ سمجھ کو سامانی کر دیتا ہے بگاڑتا نہیں ہے لیکن سدھارتا بھی نہیں ہے جیسے اس کی دشتی اپنے سراشی پر نہیں ہوتی تو یہاں پر یہ سمجھ کو بگاڑنے کا بھی کاریب کر سکتا ہے لیکن یہاں پر ایسا نظر نہیں آتا کیونکہ یہ اپنے سراشی کو دے رہا ہے چلی ہم اس کے اپائی کی بات کر لیتے ہیں کیا اپائی ہو سکتے ہیں دیکھ تلالنگ میں ہم لگاتار بات کر رہے ہیں کہ منگل کے اپائی کے روپ میں منگل کے دان کیے جانے چاہیے ہیں منگل کے پردار تک دان کرنے چاہیے ہیں کسی بھی برہمڑ کو سونف شہد اتوال لال مصور کی دال ثابت والی ان میں سے کوئی سا بھی ایک پردار منگل کے منگل آپ دان کرنا شروع کر دیں اتوال جدی جادے پریشانی ہو تو منگل بارتر شروع کر کے 43 ڈیز پہلے لگاتار کر دیں اس کے بعد آپ منگل کے منگل بھی کر سکتے ہیں اتوال مگل کے منگل سندرکان کا پارٹ کرنا چاہیے جدی اور بہتر ریزلٹس پانا چاہتے ہیں تو منگل بارتر شروع کر کے 43 ڈیز تو کن سے کم سندرکان کا پارٹ کر ہی لیں اس کے بعد منگل کے منگل بھی آپ کر سکتے ہیں جدی آپ ایسا کر پاتے ہیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو چلیئے آج میں بات کریں تلال لگن کے سبتم بھاویے منگل ستو تو اس کے کیا فلا دیش ہوں گے نیچوڈی ہم بات کریں گے تلال لگن کے اسٹم بھاویے منگل ستو تو اس کے کیا فلا دیش ہوں گے تب تک لینا آگیا دیجئے نمشکار